الیکشن تک چین سے نہیں بیٹھیں گے امران خان چودہ مئی کے بعد احتجاج کا اعلان لاہور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے کہا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو آئندہ ہفتے سے سڑکوں پر ہوں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے لاہور میں ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم امران خان نے کہا کہ مجھے دو بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے کسی کو پرواہ نہیں قوم کا نقصان ہو رہا ہے ان کو پرواہ نہیں اس وقت ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے الیکشن کے ذریعے عوامی نمائندوں کو آگے آنے کا موقع دیا جائے چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے امران خان کی قیادت میں ریلی چیئرمن تحریک انصاف امران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اس ملک کو مہنگائی اور تباہی کا تحفہ دیا جنرل باجوہ نے جو اس ملک کے ساتھ کیا وہ دشمن بھی نہ کرے شہوار شریف سے پوچھتا ہوں کہ آپ برطانیہ کیا کر رہے ہو جو آج پاکستان کے حالات ہیں آپ قوم کو باہر نکلنا چاہیے ازادی کے لیے سیاست نہیں جہاد ہوتا ہے امران خان نے کہا کہ ہم قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک الیکشن کروا کر ازاد نہیں ہوتے امپورٹڈ حکومت میں تین گناہ مہنگائی زیادہ ہوئی مہنگائی میں لوگ ڈوب رہے ہیں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے دنیا میں پاکستان زلیل ہو رہا ہے امران خان کی ایک سو اکیس مقدمات یکجہ اور سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے درخواستے دائر انہوں نے کہا کہ جس طرح کا رویہ بھارتی وزیر خارجہ کا تھا ہم سب کے لیے شرمند کی کا باعث ہے بلاول بھٹو نے جانے سے پہلے کسی سے پوچھا کہ اس دورے کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا بھارتی وزیر خارجہ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ میں کوئی تہذیب ہے اپنے ملک میں ایک مہمان کو بلا کر اس طرح کا رویہ بھارت کو زیب نہیں دیتا الیکشن تک چین سے نہیں بیٹھیں گے امران خان چودہ مئی کے بعد احتجاج کا اعلان لاہور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے کہا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو آئندہ ہفتے سے سڑکوں پر ہوں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے لاہور میں ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم امران خان نے کہا کہ مجھے دو بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے کسی کو پرواہ نہیں قوم کا نقصان ہو رہا ہے ان کو پرواہ نہیں